وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ عَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب اگلی ہی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے وَيَجْعَلِ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ لَا يَعْكِلُونَ اور جو لوگ بے اکل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے جو بے اکل لوگ ہیں یہ بے اکل لوگ کون ہیں جو نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں جو نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں جو بزرگی اور قرامت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جونس ہے تو آگے اب یہ فرمایا جونس ہے تو یعنی کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیط اور اس کی توفیق کے بغیر ایمان لے آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی ارادے کے بغیر اللہ کی مشیط کے بغیر کہ وہ ایمان لے آئے جونس ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے بغیر اور اس کی مشیط کے بغیر ایمان لے آئے اچھا ایمان لانے کا اکتیار دیا گیا ہے اب کوئی بندہ یہاں پر سوال کر سکتا ہے کہ جی پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ایمان والوں کو جنت میں اور کفر والوں کو دوزک میں بھیجنے کا جواز کیا ہے جب مرضی ساری اللہ کی ہے اس میں بندے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے پھر جب اسی کی مرضی سے بندہ کفر یا ایمان کی ایمان کو اپناتا ہے تو پھر اس میں پھر اس میں بندے کا کیا قصور ہے پھر اس کو جنت میں بھیجایا دوزک میں بھیجایا جونسا ہے کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے جونسا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اصل جو چیز ہے انسان کو ایمان لانے کا یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے بھلے وہ ایمان لائے بھلے وہ ایمان نہ لائے اللہ نے انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اب اس شخص کی مرضی ہے کہ وہ ایمان کو قبول کرے یا کفر کو قبول کرلے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے یا کفر کے اندر داخل ہو جائے جانس ہے جس کے لئے اللہ اب کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اللہ نے تو جب لکھ دیا کہ یہ بندہ کافر ہے یہ بندہ جنتی ہے بندے کا کیا قصور ہے ایسی بات نہیں ہے اب اس بات کو سمجھیں آپ اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو ایمان کو قبول کرلو چاہو تو کفر کو قبول کرلو اختیار بندے کو دیا ہے ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ ازل کے اندر اللہ نے اپنے علمِ ازلی سے جانا کہ کون بندہ ایمان لائے گا اور کون بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ اختیار بندے کو دیا ہے اس نے اختیار اس نے بندے کو دیا ہے کہ کون بندہ ایمان لائے گا اور کون بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ علمِ ازل میں علمِ ازلی سے جانتا تھا کہ یہ شخص ایمان لائے گا یہ شخص ایمان نہیں لائے گا یہ بندہ نماز پڑھے گا یہ بندہ چوری کرے گا یہ ڈاکہ ڈالے گا یہ روضہ رکھے گا یہ رات کو قیام کرے گا دن میں روضہ رکھے گا رات کو قیام کرے گا یہ شخص رات کو ڈاکے مارتا پھرے گا یہ غلط کام کرتا پھرے گا وہ جانتا تھا اس چیز کو وہ علمِ ازل میں جانتا تھا اس نے اپنے علمِ عزلی سے جانا اور اس نے وہ لکھ دیا اس نے وہ لکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ چوری کر رہا ہے یا کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو وہ اس کے کہنے سے اور اس کی مرضی سے پی رہا ہے نہیں جیسے اکثر بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا میں نے خود ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بھر سنائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں یا ہم جیوہ کھیلتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ تو اللہ نے ہمارے نصیب تقدیر میں ہمارے ایسے لکھا ہوا تھا تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ جہنمی ہے یہ بندہ نماز پڑھے گا یہ بندہ شراب پیئے گا وہ تو جانتے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اختیار بندوں کو دیا انسانوں کو دیا کہ بھئی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا چوری کرنا چاہتے ہیں بندے کے پاس یہ اختیار ہے آپ ایمان کو قبول کرو گے یا کفر کے اندر کفر کی گندگی میں گرو گے یہ اختیار بندے کے پاس ہے انسان کے پاس ہے اس کے لکھ دینے سے آپ نے وہ کام نہیں کیا جو اس نے تقدیر میں لکھ دی آپ نے یہ کام کیا اپنی مرضی سے جو اللہ نے آپ کو اختیار دی ہے اس اختیار کو بروے کار لاتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا اپنی مرضی سے یہ تو پھر کوئی بندہ کہے تقدیر میں تو اس لیے لکھا ہوئے کہ یہ بندہ نماز پڑھے گا یہ بندہ کل نماز پڑھے گا یہ بندہ کل چوری کرے گا یہ بندہ کل روضہ رکھے گا یہ بندہ کل قتل کرے گا بھئی وہ اس نے اپنے علمِ عزلی سے جانا اپنے علم سے جانا اور اس نے عزل کے اندر تقدیر اللہ محفوظ کے پر لکھ دیا یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے لکھنے سے وہ بندہ وہ کام نہیں کر رہا بندے نے کام اپنی مرضی سے کیا کیوں یہ اس کا علم ہے یہ اس کا علم ہے وہ جانتا تھا کہ یہ شخص چوری کرے گا یہ نماز پڑھے گا یہ بندہ لوگوں کے اندر صلح کروائے گا یہ بندہ لوگوں کے اندر لڑائیاں کروائے گا دوسروں کی ٹانگیں کھینچے گا یہ چھوٹ بولے گا ادھر کی ادھر لگائے گا یہ بندہ نیکی کا کام کرے گا وہ جانتا تھا کون نیکی کا کام کرے گا کون برائی کا کام کرے گا اس نے عزل میں لکھ دیا اور وہ تقدیر ہے وہ اللہ محفوظ میں لکھ دیا اس کے لکھنے سے نہیں آپ کوئی بے وکو بندہ یہ کہے کہ اس نے تو لکھا ہوا تھا تقدیر میں تو میں نے تو چوری کرنی کرنی تھی اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے چوری کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دکھا میرے سامنے واپس میں یہ بحث کر رہے تھے میں نے اگر شراب پی میں نے اگر جوا کھیلا تو میں نے تو جان سے کیونکہ استغفراللہ ماذا اللہ میں نے تو اس نے تقدیر اچھا بتاؤ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور وہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں بحث کے پر بحث کی یہ چلے جاتے ہیں اور پھر تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا اس میں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لکھ دینے سے جانتا ہے نہیں اس کی میں کئی مثال نہیں مختلف لیکشیس میں آپ کو دے چکا ہوں وہ اگر میں دھونگا تو پھر بات موضوع جانتا ہے وہ لمبا ہو جائے گا تو کہنے کے مقصدی ہے کہ اس کو عزل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفر میں سے بندہ کس چیز کو اختیار کرے گا تو اسی چیز کو اس نے اس کے لئے لکھ دیا اور اسی کا نام تقدیر ہے جو مفسرین فرماتی ہیں اسی کا نام تقدیر ہے تو سو نہ تو انسان کو مجبور کیا گیا کہ جی میں تو مجبور تھا میں نے تو یہ کام کرنا تھا نہیں یہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تجھے جہنم کے دہانے کے پر کھڑا کر کے جہنم میں پھیکا جائے گا کہ میں مجبور تھا یہ تو کام تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے ایسے نہیں یہ تیری مرضی کے اندر تھا کہ تُو نے یہ کام کرنا ہے یعنی اللہ نے تیری مرضی اور اختیار میں تیری دیا تھا تمہیں اچھی اور برے کی پہچان دی تھی کہ تم دیکھ لو اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے وہ خدا جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے معبوب کی نات پڑے گا یہ بندہ فلموں کے گانے گائے گا وہ جانتا تھا اس نے لکھ دیا تقدیر کے اندر مگر بھئی تم اگر وہ کام کر رہے تو تم یہ کیسے کہ اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ تم نے کیا کرنا ہے اس نے لکھ دیا تو اس کے لکھنے سے تم وہ کام نہیں کر رہے کام تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو تو وہ تقدیر ہے جونسی ہے تو اس کے بعد فرمایا اور جو لوگ بے اقل ہیں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ بے اقل ہیں ان کے اوپر وہ کفر کی نجاست کو پھیک دیتا ہے گندگی کو پھیک دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جونسا کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پر گوھر نہیں کرتے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کے اوپر ایسے بے شمار واقعات میں پہلے بزرگوں کے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو دلائل دلائلِ نقلیہ اپنی جگہیں دلائلِ عقلیہ اپنی جگہیں جو ان سے ہیں تو وہ جو گوھر نہیں کرتے تو اللہ تعالی جو اللہ تعالی نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں جو ان سے وہ رکھی ہیں ان نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں خود انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں اگر بندہ اس کے اندر گوھر و خوص کرے تو وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اس کے وجود کے اندر سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر جنسی ہے اس کے ایک آواز آئے گی جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے